بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے پاکستان آرمی نے آرمی میڈیکل کیڈٹ کورس کی ریجسٹریشن کا آغاز کر دیا ہے یعنی وہ سٹوڈنٹس جو آرمی بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں اور ڈاکٹر بھی بننا چاہتے ہیں یعنی آرمی ڈاکٹر بن کے ملک کو سرف کرنا چاہتے ہیں یہ آپشن ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے بہت سارے سٹوڈنٹس کی یہ رین جاب ہوتی ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نہ صرف آپ کو آرمی جوائن کرنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈاکٹر بھی بن رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی کمپلیٹلی آرمی کے خرچے پر تمام ایڈیوکیشن کا آپ کا جتنا بھی خرچہ ہے وہ آرمی اٹھا رہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو تقریباً ساتھ ہزار کے لگ بھگ سٹائپنڈ بھی دیری ہوتی ہے پھر جیسے ہی آپ کی سٹڈیز کمپلیٹ ہوتی ہیں آپ از ایک کیپٹن پاکستان آرمی کو جوائن کر لیں تو یہی بجائے کہ ایف ایسی پری میڈیکل کرنے والے بہت سے سٹوڈنٹس کی فرسٹ پریارٹی یہی ہوتی ہے کہ وہ آرمی ڈاکٹر بن جائیں تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے آپ کو گائیڈ کریں گے اپلائے کیسے کرنا ہے اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں سیلیکشن کا پوسس کیا ہوگا کون کون سے ٹیسٹ لیے جائیں گے کون کون سے ڈاکٹر بن جائیں گے اسی حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تو آگے بندے سے پہلے جلدی سے چانل کو سبسکرائب کر لیں آرمی میڈیکل کیڈٹ کورس کی ریجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے 26 جنو سے ریجسٹریشن جاری ہیں اور 21 جلائے تک آپ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں آپ یہ ریجسٹریشن آن لائن بھی کروا سکتے ہیں اور آرمی سیلیکشن آن ریکروٹمنٹ سینٹر میں جا کے بھی کروا سکتے ہیں اس کا طریقہ بھی ہم آن کو آنکھ یہ ویڈیو میں بتائیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اپلائے کر کون سکتا ہے اس کورس کے لیے وہ تمام سٹوڈنٹس اپلائے کر سکتے ہیں جو پاکستان کے کسی بھی سودے سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا دو میسائل رکھتے ہیں یہ کورس ان تمام سٹوڈنٹس کے لیے ہے اس کے علاوہ صرف میل سٹوڈنٹس اپلائے کر سکتے ہیں فینل سٹوڈنٹس اس کورس میں اپلائے نہیں کر سکتے ہیں اگر فینل سٹوڈنٹس آرمی جوائن کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے بہت سارے دوسری آپشنز ہیں یعنی جیسے وہ ویڈی کریٹ کورس جوائن کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی ہماری ایک الگ ویڈیو ہے لینگی دسکرپشن میں دے دیا جائے گا اس کے علاوہ نرسنگ کور میں بھی فینلز جوائن کر سکتی ہیں اس کورس کے لیے صرف انماریڈ کانڈیڈیٹس ہی اپلائے کر سکتے ہیں ماریڈ سٹوڈنٹس اس میں اپلائے نہیں کر سکتے اپلائے کرنے کے لیے آپ کی ایج سترہ سے اکیس سال کے دمیان ہونے چاہیے اس میں آپ کو تین مہینے کی ریلاکسیشن بھی دی جاتی ہے ہائٹ آپ کی کم از کم پانچ فٹ چار انچ یعنی 162.5 سنٹی میٹرز ہونی چاہیے بزن آپ کا بی ایم آئی یعنی باڈی ماس انٹیکس کے مطابق ہونا چاہیے بیجن پی اے او کے مطابق 11 بائی ایٹی ٹو ہونا چاہیے اب بات کرتے ہیں کہ ایجوکیشنل ریکوائمنٹس کیا ہیں ایف ایسی پری میڈیکل کرنے والے تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے 70% مارکس لیے ہیں وہ میڈیکل کیڈیٹ کورس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے اپنا ایف ایسی کمپلیٹ نہیں کیا اور ابھی صرف فرسٹ یئر پاس کیا ہے اور ان کا سیکنڈ یئر کا ریزلٹ ابھی نہیں آیا لیکن وہ ایجام دے چکے ہیں وہ تمام سٹوڈنٹس بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس صورت میں آپ کو صرف اپنے انسٹوڈیوشن سے ایک ہوپ سرٹیفیکیٹ لینا ہوگا جس میں یہ لکھا ہوگا کہ یہ سٹوڈنٹس سیکنڈ یئر میں 70% مارک سے زیادہ سکور کر لے گا پھر آپ اپلائے کر سکتے ہیں کچھ ڈسٹرکس ایسے ہیں جن کے لیے مارکس میں تھوڑی ریلاکسیشن رکھی گئی ہے 65% مارکس کے ساتھ بھی وہ سٹوڈنٹس اپلائے کر سکتے ہیں اس میں بلوچستان کا دو مثال رکھنے والے سٹوڈنٹس پھر اس کے علاوہ سندھ کے ایتھر پارکر ڈسٹرکس کے سٹوڈنٹس عمر کوٹ کے سٹوڈنٹس نوردن ایریاز آزاد کشمیر میں اپر نیلم ویلی اور اس کے علاوہ فاتہ کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ 65% مارکس کے ساتھ بھی اپلائے کر سکتے ہیں ان تمام کے ساتھ ساتھ پی ایم ڈی سی کا ایم ڈی کیاٹ دینا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور اس میں آپ نے کم از کم 65% مارکس بھی لینے ہیں تب آپ میڈیکل کیڈٹ کورس میں اپلائے کر سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں اپلائے کرنے کا طریقہ کیا ہے اپلائے کرنے کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ آن لائن joinparkarmy.gov.pk پر چلے جائیں اور وہاں پر اپنی اپلیکیشن کمپلیٹ کر لیں لیکن اگر آپ کے پاس انٹرنٹ کی فسولیٹی نہیں ہے یا آپ کسی وجہ سے آن لائن اپلائے نہیں کر سکتے تو آپ اپنے قریب ترین army selection and recruitment center میں جا کر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس وقت centers کے لسٹ آپ کے سکرین پر دکھائی بھی جا رہی ہے پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں یہ centers موجود ہیں جب آپ اپنی ریجسٹریشن کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کی ایک computerized role number slip issue کی جائے گی role number slip کے اوپر آپ کے test کی date اور time mention ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا center بھی mention ہوگا جہاں آپ کا test لیا جائے گا بیئے گئے time اور date کے مطابق آپ center پر پہنچ جائیں گے اور پھر آپ کے فردر test شروع ہو جائیں گے کچھ documents کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کریں گے سب سے پہلے آپ کا written یا intelligence test لیا جائے گا یہ test mcqs پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کا syllabus English, biology, physics اور chemistry میں سے ہوتا ہے جو students یہ test clear کر لیں گے ان کا medical test لیا جائے گا یہ initial medical ہوتا ہے اس کے بعد جو ایک detail medical ہے وہ اگلی stages پر آتا ہے medical test ہونے کے بعد physical test لیا جاتا ہے physical test میں کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے 8 minute میں آپ نے 1.6 km دور لگانے ہوتی ہے پھر اس کے بعد 2 minute میں 15 push-ups کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد 2 minute میں 20 crunches اور پھر 2 minute میں 3 pull-ups آپ لکنے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے ditch crossing کرنے ہوگی ditch crossing یعنی یہ گھڑا ہوگا جس کو آپ نے چھلانگ لگا کر cross کرنا ہوگا یہ تمام process آپ کا ایک ہی دن ہوگا اور army selection and recruitment سنپور پتی ہوگا جو students یہ سارا process qualify کر لیں گے اس کے بعد ان کو GHQ کی طرف سے بلایا جائے گا اور ان کا intelligence اور personality test لیا جائے گا اور اس کے ساتھ interview لیا جائے گا جو students اس کو بھی clear کر لیں گے پھر ان کا detail medical ہوگا یہ detail medical exam CMH میں لیا جائے گا اس کے بعد تمام test میں آپ کی performance کو سامنے رکھے ہوئے GHQ final selection کا decision کرے گا جو students select ہو جائیں گے وہ army کے colleges میں 5 سال کی MBBS کی degree complete کریں گے یا پھر 4 سال کی BDS کی degree complete کریں گے یہ جو degree ہے یہ بنیادی طور پر army medical college میں ہوتی ہے اور یہ different شہروں میں located ہیں list آپ کے سامنے دکھائی بھی جا رہے ہیں studies complete کرنے کے بعد جب آپ کا final professional exam ہو جائے گا پھر آپ کو PMA میں 22 ہفتے کی training کرنی ہوگی وہ training complete کرنے کے بعد آپ پاکستان army کو as a captain join کر لیتے ہیں join کرتے ہوئے آپ نے 13 سال کی service کا ایک bond بھی sign کرنا ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ 13 سال تک service کریں گے اور آپ چھوڑ نہیں سکتے apply کرنے کے لیے آپ کو جو documents چاہیے بہت simple ہیں سب سے پہلے آپ کو آپ کے metric اور FSC کی original mark sheet چاہیے ہوگی اس کے ساتھ آپ کو آپ کا original CNIC یا وہ student جو 18 سال سے کم عمر کے ہیں CNIC نہیں بنا وہ B form کی base پر بھی apply کر سکتے ہیں B form کے ساتھ ساتھ آپ کو parents میں سے کسی کا CNIC بھی چاہیے ہوگا اس کے علاوہ FSC Part 1 کی mark sheet کی attested photocopy آپ کے لیے ضروری ہے وہ students جنہوں نے FSC complete نہیں کیا بھی صرف first year complete کیا ہے ان کو اپنے ادارے سے hope certificate لینا ہوگا وہ بھی required ہوتا ہے اس کے علاوہ passport size تین photographs جو attested ہونا ضروری ہیں وہ بھی آپ کو apply کرنے کے لیے required ہوں گی یہ تو تھا سارا process medical credit course کے لیے apply کرنے کا اس کے علاوہ army میں apply کرنے کے بہت سے دوسرے طریقے بھی ہیں اس کے اوپر ایک ہماری detail ویڈیو بھی ہے اس کا link بھی نیچے description میں دے دیں گے آپ اس کے تھوڑی آدمی join کر سکتے ہیں کوئی اور اگر آپ کا سوال ہے وہ بھی آپ نیچے comments میں پوچھ سکتے ہیں best of luck جو بھی students apply کرتے ہیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں مشاہل رکھئے گا اللہ حافظ